نمسکر سوالگیت آپ کا ورلڈ کپ ہمارا میں آپ کے ساتھ میں ہوں سہید حسین بلیٹن کے شروعات کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے ساتھ جو اس وقت آ رہی ہے ورلڈ کپ کی سب سے بڑی خبر ونڈے انتحاس کا سب سے بڑا ریکارڈ ایک پاری میں چھکوں کا ورلڈ ریکارڈ سترہ چھکے لگا دیے ہیں ایون مورگن نے روحیت شرما ای بی ڈی ویلیرز اور کرس گیل کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اس سے پہلے سبھی کے نام سولہ سولہ چھکے کا ریکارڈ تھا مورگن نے اکہتر گندوں پر ایک سو اٹالیس رنگی پاری بھی کھیلی ہے تو اس وقت کے سب سے بڑی خبر ایون مورگن نے جڑے سترہ چھکے ایک پاری میں چھکوں کا یہ ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے ایون مورگن نے ایون مورگن نے افغانستان کے خلاف یہ پاری کھیلی ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ونڈے اتحاس میں روہیت شرمہ ای بی ڈی ویلیرز اور کرس گیل کے نام سولہ سولہ چھکوں کا ورلڈ ریکارڈ تھا جسے ایون مورگن نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ایک پاری میں چھکوں کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ایون مورگن نے ونڈے اتحاس کا سب سے پڑا ریکارڈ چھکوں کا ورلڈ ریکارڈ افغانستان کے خلاف ایون مورگن نے سترہ چھکے جڑے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس دوران انہوں نے راشد خان کی زبردست دھنائی کی ہے اور راشد خان نے سورن سے زیادہ لٹا دیے ہیں ورلڈ کپ کے اس مقابلے میں انگلینڈ کے خلاف تو افغانستان کے خلاف ایک بڑا دھماکہ ایون مورگن کا انگلینڈ کے کپتان ہیں ایون مورگن اور انہوں نے ونڈے اتحاس کا سب سے پڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے ونڈے اتحاس کا سب سے پڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے ایون مورگن نے اور صرف چھکوں سے ہی انہوں نے 102 رن یعنی سترہ چھکے جڑے ہیں تو صرف چھکوں سے ہی 102 رن بنایا ہے ایون مورگن نے چھکوں کا یہ ورلڈ ریکارڈ ونڈے اتحاس کی سب سے روچک پاری اگر کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگی صرف 48 گندوں پر صرف اکھتر گندوں پر معاف کی جگہ 148 رن بھی بنایا ہے ایون مورگن تو ونڈے اتحاس کا سب سے بڑا سکور آپ کو بتا دیں کہ ورلڈ کپ میں مقابلہ کھیلا جا رہا ہے انگلینڈ اور افغانستان کے بھی جس میں ایون مورگن نے یہ اتحاس رز دیا ہے صرف اٹھالیس گندوں کی پاری میں اکھتر گندوں کی پاری میں 148 رن بنایا ہے اور اس دوران انہوں نے 17 چھکے بھی اپنے نام کیے ہیں اور اسی طریقے سے انہوں نے کرس گیل کا ریکارڈ توڑا ہے اے بی ڈی ویلیرز کا ریکارڈ توڑا ہے اور ساتھ ہی ساتھ روہیت شرما کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے ایون مورگن نے جنہوں نے جنہوں نے 17 چھکے جڑے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ پرف کرکیٹر سنیل کمار جھل گئے ہیں بہت دو سواگے تھے سنیل جی آپ کا نیوز وولڈ انڈیا میں یون مورگن نے ریکارڈ بنا دیا سنیل جی ایک دو تین چار نہیں 17 چھکے ایک پاری میں روہیت شرما کرس گیل ایویڈ ویلیرز سب کو پیچھے چھوڑ دیا صحیح ہے زبردست پاری اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک کپتان نے جس طرح سے بلیواجی کی اور سب سے بہم بات ہے کہ انگلینڈ کے بلیواجیوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ 17 چھکے اتنے بڑے بڑے چھکے مارے مجھے لگتا ہے کہ مورگن نے آج بہترین پاری کھلیے دیفنیٹلی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے ورلڈ کپ کے کسی بھی انگل میں 17 چھکے دہی لگے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج سے یہ آپ نے آپ کو ستابیت کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے چھکے بھی مار سکتے ہیں بلکل اور سنیل جی اس دوران ایک اور ریکارڈ بنا ہے جو ریکارڈ نہیں ہے کوئی سننا پسند کریں گے کوئی بھی گیندباز سب سے زیادہ رن لٹانے والے گیندباز بھی بند سکتے ہیں راشد خان 114 کا ورلڈ ریکارڈ ہے اور ایسا لگ رہا وہ بھی پیچھے ہو جائے گا دیکھ یہ آج ان کا دن خراب رہا اس میں کوئی چک نہیں ہے کیونکہ مورگن کا بلنا چل رہا تھا اور جب اگر بلنیواز کا بلنا چلتا ہے سہی ہے تو اسے ہی پریشانی ہوتی ہے سامنے کوئی بھی گیندباز جو رن پڑتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی شاید ریکارڈ ہوگا کہ سورن سے زیادہ کسی نے ورلڈ کپ میں ایک پاری میں دیا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا اور کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن ورلڈ ریکارڈ بنانے کا ہے بلکل 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 سنوی جی آج کا دن ورلڈ ریکارڈ بنانے کا ہے ایک سوال آپ سے اس سے جڑا ہو اس کے بعد پہ ٹیم انڈیا کے طرف بھی چلیں گے جہاں سے کوئی بہت اچھی خبر نہیں آ رہی ہے ایان مورگن کی اگر بات کریں تو ایان مورگن کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ون ڈے کرکٹ میں ٹی ٹو انڈی کرکٹ میں بڑی لاجواب پاری کھیلتے ہیں بلے بازی کرتے ہیں لیکن شاید ایسی پاری کی امید کسی کو نہیں تھی کیونکہ ایسی پاریوں میں کرس گیل کا نام سامنے آتا ہے روئی شرما کا نام آتا ہے ڈیویلیس جیسے بلے باز کا آتا ہے پر مورگن نے یہ پاری کھیل کر ثابت کر دیا کہ وہ بھی کس فہرسٹ میں اپنے آپ کو رکھنا جانتے ہیں دیکھنے شاید شاید مجھے لگتا ہے مورگن بھی ہسچاری چکیت ہوگی کیونکہ ان سے یہ سترہ چکا کیسے لگے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چکوں کے لیے مانے جاتے ہیں گیل مانے جاتے ہیں روئی شرما مانے جاتے ہیں کہہ سکتے ہیں ان کے بلے باز ٹروکس ہیں وہ مانے جاتے ہیں مورگن کبھی ایسے مہمہ جانے نہیں جاتے کہ بڑے بڑے چکے لگاتے اتنے چکے لگاتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج وہ بھی اپنے بلے بازی سے آج سرے چکیت ہوگے اور پورا ورلڈ ان کے بلے بازی دیکھ کر آس چاہ چکیت ہوگا سید آج بلکل سنیل جی آخری گیند باقی ہے تین سو چینوے رن یعنی قریب قریب چار سو رننگ لینڈ نے اسکور بورٹ پر بنا دیئے ہیں اور اس بیچ افغانستان کی اگر بات کی جائے کتنی بڑی مشکل افغانستان کو ہو سکتی ہے تین سو انٹانوے رن کا ٹارگیٹ افغانستان کے سامنے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ٹیم ٹکر دے گی لیکن اب تک چاروں میچوں میں ہاری اور آج بھی ہار کے قریب سید یہ مشکل نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسمباب ہے ان کے لیے چیز کر پانا کیونکہ لگ بک چار سو رن وانڈے میں بہت ریئر چیز ہوا ہے اور افغانستان کی جو بلے بازی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ چار سو چیز کر پائیں گے ایبن کوج بھی پائیں گے اچھی بلے بازی کریں بلکل بلکل بہت مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چلیے اب بات ٹیم انڈیا کی کر لیتے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے ایک بری خبر آ رہی ہے شکھر دھون تو چوٹل ہیں ہی اب وراد سینہ کا ایک اور وراد یودھا ورلڈ کپ کے کچھ میچوں سے باہر ہو گیا ہے آخر کون ہے وہ اور کیسے لگی ہے چوٹ دکھاتے ہیں آپ کو وراد سینہ کو ایک اور جھٹکا شکھر کے بعد ہوو بھی بھی چوٹل دو سے تین میچوں کے لیے باہر وراد مشن پر گئی وراد سینہ کے سامنے ایک اور پڑی چنوکی آگئی ہے اور اس بار چیلنج کسی ٹیم سے نپٹنے کا نہیں ہے بلکہ چنوکی ہے چوٹ سے نجات پانے جی ہاں سلامی بلے باز شکھر دھون کے چوٹل ہونے کے بعد اب تیز گین باز بھومنیشور کمار بھی چوٹ کا شکار ہو گئے ہیں پاکستان کے خلاف ہوئے مقابلے میں اپنا تیسرا آور ڈھالتے ہوئے بھومنیشور کمار کی ماں سپیشیوں میں کھچاب آ گیا تھا اور اب جو بات سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق وہ دو سے تین مقابلوں میں باہر ہو سکتے ہیں پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا کی شاندار جیت کے بعد کپتان ویرات کوہلی نے بھی پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ بھومی اگلے دو سے تین میچوں میں باہر بیٹھ سکتے ہیں بھومنیشور کے بائے پیر میں کھچاب ہے یہ کھچاب گین بازی کے دوران پیر پھسلنے کی وجہ سے آیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے دو سے تین میچ میں نہیں کھیل پائے لیکن جیسا ہی فٹ ہوتے ہیں وہ واپس ٹیم میں لوٹیں گے وہ ہمارے لیے کافی مہتوے پونڈ ہیں ورل کپ میں ٹیم انڈیا کو لیگ اسٹیج میں ابھی پانچ میچ اور کھلنے ہیں یعنی اگر بھومنیشور کی چوٹ انہیں دو سے تین میچوں کے لیے باہر رکھتی ہے تو ویرات کوہلی کے لیے یہ بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے بھارت ورزز افغانستان 22 جون ساؤتھ ایمٹن بھارت ورزز ویسٹ انڈیز 27 جون مینچیسٹر بھارت ورزز انگلینڈ 30 جون برمینگم بھارت ورزز بانگلہ دیش 2 جولائی برمینگم بھارت ورزز شری لنکا 6 جولائی لیڈز اب دیکھنا یہی ہے کہ ان ہونے والے مقابلوں میں بھووی چوٹ کی وجہ سے کتنے میچوں میں باہر رہتے ہیں اور ان کے غیر موجودگی میں ویرات سینہ پر کتنا اثر پڑتا ہے سہید رسین سپورٹس ڈیسک نیوز ورلڈ انڈیا جیہاں ایسا یہ شکھر دون اور شکھر دون کے بعد اب اگر دیکھئے تو ایک اور جھٹکا ٹیم انڈیا کو بھوونیشور کمار کے طور پر لگ گیا ہے لیکن بھوونیشور کمار کی جگہ کون ہو سکتے ہیں ٹیم میں شامل پلینگ 11 میں شامل اس میں سب سے بڑا نام محمد شمی کا ہے بھوونیشور کمار کی جگہ محمد شمی کا آنا لگ بھگتا ہے محمد شمی کا ٹیم میں آنا اس لیے بھی تہے کیونکہ ان کا پردشن کافی اچھا رہا ہے شمی کو ورلڈ کپ میں کھیلنے کا انبھاب بھی ہے اور ساتھی ساتھ ونڈے میں شاندار لے میں بھی ہیں محمد شمی ورلڈ کپ 2015 میں شمی نے 17 وکیٹ لیے تھے کس طریقے سے وہ 17 وکیٹ لیے تھے وہ بھی گرافکس آپ کو دکھاتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں شمی کا سٹیٹ کیا کچھ کہتا ہے تو امید یہی ہے کہ بھووی کے جگہ شمی آنے والے ہیں ورلڈ کپ 2015 جب شمی نے کھیلا تھا تو دیکھ لیے کہ آنکڑے تھے ان کے 7 وکیٹ 17.2 کی اعصاد بیسٹ 35 ایک 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 اونوی رہی تھی 4.8 ایک کی شمی کا آنا شب ہے اگر تھوڑا سا ایک کمپریزن کر لیتے ہیں پھر ہم سنیل جی کے پاس چلیں گے اور وہ کمپریزن یہ کہ شمی ورزز بھووی اگر دیکھا جائے یہ ونڈے انتراشتری آنکڑا کریئر ریکارڈ ہے تو دیکھئے کیسا ہے محمد شمی نے 63 پیچز کھیلے ہیں بھومنیشور نے 108 پیچز کھیلے ہیں شمی کو ان 63 پیچزوں میں 113 وکیٹ ملی ہے یعنی وکیٹ لینے کا جو آنکڑا ہے وہ بڑا زیادہ ہے بھومنیشور کی بنیزبت بھومنیشور نے 123 وکیٹ لی ہے اوسط دیکھ لیجئے بھومنیشور جہاں ایک وکیٹ کے لیے 35 رن خرچ کرتے ہیں تو شمی وہیں ایک وکیٹ کے لیے 26 رن خرچ کرتے ہیں بیسٹ 4 پر 55 شمی کا 5 پر 42 بھومی کا ایکونومی تھوڑی سی شمی کی زیادہ ہے لیکن اگر وکیٹ پور لگتار نکال کر دیتے ہیں تو ظاہر طور پر وہ اچھا رہے گا ٹیم انڈیا کے لیے تو بھومنیشور کی جگہ شمی کو موقع ملنا قریب قریب تیم آنا جا رہا ہے اور چلی ہم رخ کرتے ہیں اس وقت سنیل کمار ہمارے ساتھ لگا جڑے وہ ہیں پروک رکیٹر سنیل جی بھومی کو چھوٹ لگی ٹیم انڈیا کے لیے زاہر طور پر ایک بڑا جھٹکا کیسے دیکھتے ہیں آپ پہلے شکھر پھر بھومنیشور کمار اور ان کی جگہ شمی کو اگر لائے جاتا ہے تو کیا ایک بلیسنگ انڈیزگائز بھی ہے ٹیم انڈیا کے لیے کیونکہ بڑے شاندار لے میں ہے شمی اور ورلڈ کپ 2015 میں ریکارڈ بھی لا جواب رہا تھا دیکھیں سید کرکٹ میں انجری تو ہوتے رہتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ بھومنیشور کمار بہت اچھی گندباجی کر رہے تھے بہت لائے میں گندباجی کر رہے تھے وکیٹ لے رہے تھے یہ ایک بڑا جھٹکا ہے بھارٹ کے ٹیپ ٹیٹنگ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کو جو ریپیس کریں گے محمد شمی وہ بہترین گندباج ہے ان کے لیے سب سے بڑی بات ہے سہی ہے کہ وہ وکیٹ کو ہٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا بھی اگر اوبر کاس کنڈیسن ملے گا وکیٹ میں تھوڑا گراس ہوگا تو بہت کتمناک ہو سکتے ہیں کچھیں لگتا ہے کہ بھارٹ کی ٹیپ کو اس کے لیے بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سمی اچھے بام میں ہیں اچھی گندباجی کر رہے ہیں اچھے لائے میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ چنتہ کی بات نہیں ہے لیکن دیپنیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں جو پلیئر لگتدار کھلنا بڑیہ پردرشن کر رہا ہے اس کا جانا نیا پلیئر کو آنا اس کو کیسا پردرشن کرے گا کس لائے میں ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہوگی لیکن سمی ایک اچھے گندباج ہے ان سے امید ہے کہ بڑیہ گندباجی کریں گے سونی جی جب پچھلی بار ورلڈ کپ کھلیا تھا محمد شمی نے 2015 کا ورلڈ کپ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں جب ہوا تھا سات میچوں میں سترہ وکٹ لیے تھے محمد شمی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا شمی نے لیکن اس کے بعد وہ لگا تھا ٹیم سے باہر تھے چوٹوں کے وجہ سے پھر واپسی کی تھی انہوں نے اور واپسی کے بعد بھی ونڈے میں جگہ بنا لی تھی زبردست لائے میں تھے لیکن بھووی انتیم لہوں میں اوہرٹیک کرتے ہوئے شمی سے آگے نکلے اور اب ایسا لگتا ہے نیتی کو بھی شاید منظور تھا کہ شمی مہتپونڈ میچوں میں آگے مہتپونڈ میچوں میں ٹیم انڈیا کے ساتھ رہیں گے لیکن جب بلڈ کپ شروع ہو رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ سمی ہی کھیلیں گے مہتپونڈ سر کمار کو پہلے موقع نہیں ملے گا لیکن بیراد پولی ہمیشہ اپنے نیرنے سے بچمپیت کرتے ہیں لوگوں کو بلڈ سر کمار کھیل رہتے لیکن بہت زیادہ امید تھی کہ سمی کو ہی موقع ملے گا لیکن اگر دیکھے دفعہ کچھ میچیں اس کے بعد اچانک وہ انزرٹ ہو گئے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سمی کو پھر سے ایک بار موقع ملائے پھر سے پروک کرنے کا موقع ملائے ورلڈ کپ ایک بہت پڑا سٹیج ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے پیٹ پارم پر بڑیہ کرتے ہیں ایسی امید کرتے ہیں ہم جو موقع کا انتجار کرتے ہیں وہ ان کو موقع ملنے والا ہے اور بڑیہ کریں گے مجھے لگتا ہے بہت بارکیٹنگ کو چنسیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سمی ایک بہت تیترین کے انتجار اور وہ بڑیہ کریں گے بلکل اور شمی کا آنا شب بھی ہے یہ ورلڈ کپ میں ہم لوگوں نے دوہزار پندرہ میں دیکھا تھا پر یہ جو ورلڈ کپ ہے یہ صرف ٹیم انڈیا کے لیے چوٹوں کا ورلڈ کپ نہیں ہے ہم آپ کو گرافکز دکھا رہے ہیں اور آپ بھی دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ ورلڈ کپ ہر ٹیم کے لیے بیماری لے کر آیا ہے دکشن افریقہ کے اسٹین اور انگیڈی باہر ہو جاتے ہیں افغانستان کے محمد شہزاد کو گھٹنے میں چوٹ لگتی ہے وہ باہر ہو جاتے ہیں انگلینڈ کے جیسن روائے بھی چوٹل ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھئے اگر آسٹریلیا کے تو مارکس اسٹوینیز کو بھی چوٹ لگ گئی ہے ویسٹ انڈیز کے آندرے رسل بھی بڑے مشکل میں ہیں وہ کل لگڑا کر جس طریقے سے چل رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا اور ساتھ ساتھ شلنکا کے نوان پردیب بھی اس فیرس میں شامل ہو سکتے ہیں علاقہ ابھی تک کوئی خلاصہ نہیں ہوا لیکن ان کی چوٹ ایسی نظر آ رہی ہے تو سنیل جی یہ چوٹوں کا ورلڈ کپ ہم کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا ہر ٹیم میں کوئی نہ کوئی کھلاڑی ہو خاص طور سے ان کا پرمک کھلاڑی چوٹل دکھائی دے رہا ہے مشکل میں دکھائی دے رہا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ انجوریز ہو رہے ہیں لیکن دیکھنا پرے گا سید کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کرکٹ اتنا زیادہ ہو رہا ہے ابھی میکسیمم ورلڈ کپ پہ جتنے بھی پلیئرز کھیل رہے ہیں میکسیمم بڑے بڑے پلیئر آئی پیل کیل کر آ رہے ہیں جو بہت فاس کرکٹ ہوتا ہے وہاں پہ ریگولر آپ کرکٹ کھیلیں گے انجوریز کی سمباب نہ رہے گی رہے گی اس میں کوئی شک نہیں کر آتے تو ساؤتھ افریقہ اپنے دو پیس بولر کو خویا انہوں نے جو ان کا مین سٹرائک بولر تھے ہمارے دو ایک پلے باد ٹکر دبان بھومنیشور بھی اب بار ہو رہے ہیں اور بھی ٹیموں کے لئے پلیئر بار ہو رہے ہیں انجوریز کی ایک چندہ کا بھی سید ضرور ہے لیکن آپ پہ سکتے چھیل میں یہ ہوتا رہتا ہے اور یہ ہوتا بھی رہے گا آگے بھی سنیل جی لیکن اگر ونڈیز کے طرف ہم نظر ڈالے تھوڑی سی تو ونڈیز میں آندرے رسل کو جس طرح سے رس انڈیز کی ٹیم کھلا رہی ہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایک بہت زیادہ کھلانی پر آپ دباؤ ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ ہم نے آئی پیل سے دیکھا آئی پیل میں بھی کئی میچوں میں وہ لنگڑا کر آئے بھلے بازی کرنے کے لیے کولکاتا نائٹ ویڈرز نے کئی میچوں میں ان سے گین بازی نہیں کروائی ونڈیز کے خلاص بھی اب تک ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے آسہج نظر آتے ہیں کل بھی کافی زیادہ لنگڑا رہتے ہیں لیکن پھر بھی ونڈیز ان کو صرف نام پر ٹیم میں رکھ رہی ہے تو کیا آپ کو ایسا نہیں مانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے تھوڑا سا زیادہ ڈھاتک ہو سکتا ہے اگر انجری میں کھیلیں گے سید تو دیفنیٹلی انجری اور بڑے گی اگر آپ دیکھیں بوبنیس ملکمار کو جس بول میں ان کا مہاتفیسی اکیشہ اس کے بعد ایک بھی بول نہیں کرنا دیا گیا آپ کو پروفیشنل ہونا ہوگا آپ کو اس بات کو جانکاری لگنے ہوگی کسی طرح کا ایسا کوئی گلتی نہ کرے اس سے انجری اور بڑھ جائے اگر ریسیل کی بات کریں تو لگتار آئی پیل کے دوران بھی انجری تھے کل آپ دیکھیں تو لگ بک چل بھی نہیں پا رہے تھے بہت جارہ لیمپ کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ پلئر کو اپنے بارے میں تھوڑا چنتہ کرنا چاہیے تھوڑا پروفیشنل ہونا چاہیے ایک میچ دو میچ کھل کر اپنی انجری اور بنا دیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے یہ کہیں سے بھی جائز اور صحیح نہیں کہا جا سکتا بہرحال ہم نے شروعات میں ایک ریکارڈ کی بات کی ورڈ ریکارڈ کی بات کی لیکن ایک اور ریکارڈ کی بات کرتے ہیں جو اتحاس بانگلہ دیش نے رچا جی ہاں ورلڈ کپ کے ایک میچ میں بانگلہ دیش نے دو بار کی چیمپین ویسٹ انڈیز کو سات وکیٹ سے شکل دی ٹونٹن کے میدان پر کھیلے گئے اس مقابلے میں ویسٹ انڈیز نے بانگلہ دیش کو 322 رنوں کا لکش دیا جس کا پیچھا کرنے اتری بانگلہ دیش کے ٹیم نے محض 41.3 اوور میں ہی تین وکیٹ پر جیت حاصل کر لی اس ورلڈ کپ میں بانگلہ دیش کی یہ دوسری جیت ہے جبکہ ونڈیز کے خلاف ورلڈ کپ اتحاس میں بانگلہ دیش کی یہ پہلی جیت ورلڈ کپ 2019 میں اس سے پہلے بانگلہ دیش نے دکشن افریقہ کو ایکی اس لن سے ہر آیا تو وہیں بانگلہ دیش نے ورلڈ کپ میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے دو مقابلے میں انہیں جیت حاصل ہوئی ہے اور دو میں ہار ہوئی ہے شرنکہ کے خلاف جو میس تھا وہ بارش سے بے نتیجہ رہا تھا جس کو لے کر کافی ناراض بھی لکھے تھے بانگلہ دیشی کوچ ساتھی بانگلہ دیش نے اس جیت کے ساتھ ورلڈ کپ کا سب سے اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑا رن چیز کیا ہے تو جو ہار ملی تھی نیوزیلینڈ کے خلاف بانگلہ دیش کو اور اس میچ کے دوران ایک بڑے چیز کو انجام دیا بانگلہ دیش نے ہم آپ کو دکھاتے ہیں گرافکس کے ذریعے ورلڈ کپ یہاں سے ٹاپ فائیو چیز اس سے پہلے یہ دکھا دیتے ہیں کہ سکور کارٹ کیا تھا اس میچ کے سکور کارٹ دیکھ لیجئے بانگلہ دیش ویسرنڈیز کے بیچ مقابلہ ہوا ٹاونٹن میں بانگلہ دیش نے ساپ وکیٹ سے مقابلہ جیت لیا ویسرنڈیز نے 321 رن بنائے آٹھ وکیٹ کے نقصان پر 96 شائی ہوپ ایوان لویز 70 رن ہٹ میئر 50 جیسن ہولڈر 33 مستفی زور اور محمد سہف الدین کو 33 وکیٹ ملے شاکیبل کو 2 وکیٹ ملے جواب میں بانگلہ دیش کی ٹیم نے 322 رن بنائے 3 وکیٹ کے نقصان پر شاکیبل حسن میٹس کے ہیرو رہے جنہیں ہم نہیں بھول سکتے ہیں لٹن داس 94 نباد شاکیبل حسن 124 نباد تمیم اقبال نے 48 سومی سرکار نے 29 اندر اسل اور اوشان تھومیس کو ایک ایک وکیٹ ملی تو یہ تو سکور کاٹ تھا لیکن جس سے چیس کی ہم بات کر رہے تھے ورلڈ کپ اتحاس کے پانچ بڑے چیس اس پر نظر ڈالتے ہیں آئر لینڈ نمبر 1 پر 339 رن چیس کیا تھا انگلینڈ کے خلاف بانگلہ دیش کی یہ جو چیس تھی وہ دوسرے رن پر پہنچ گئی 2015 ورلڈ کپ میں سکوٹ لینڈ کے خلاف بھی بانگلہ دیش نے 325 چیس کیا تھا شرنکہ نے 1992 میں 313 رن چیس کیا تھا اور شرنکہ نے 2015 میں انگلینڈ کے خلاف 312 بھی چیس کیا تھا تو نمبر 1 پر آئر لینڈ کا ہے 329 پر ساتھ کل بانگلہ دیش نے 2nd highest چیس کو انجام دیا سنیل جی بانگلہ دیش جیسی ٹیم جس سے بہت زیادہ امیدیں کسی کو نہیں تھی اس ٹیم نے پہلے تو دکشن افریقہ کو شکست دی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ایک اولٹ پھیر کہا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد ویسٹنڈیز کو جس طریقے سارا آیا سنیل جی یہ کہیں سے اولٹ پھیر نہیں ہے کیونکہ ایک پروفیشنل ٹیم کے طرح اس ٹیم نے کھیلا خاص طور سے شاکبل حسن جتنی تاریف کی جائے کام دیکھیں یہ نہیں کہ سکتے کہ اولٹ پھر ہوا اگر آپ دیکھیں لگتار اگر کوئی ٹیم بڑیا کر رہی ہے بری ٹیم کو ہرا رہی ہے تو آپ اولٹ پر نہیں کہ سکتے اگر آپ دیکھیں سید کل 300 پلس چیس کرنا آسان نہیں ہوتا 300 رن کانے کے بعد جس طرح سے بنگلہ جیس کے بلے با جو نے بلے با جی کی آسکار لیٹن داس اور ساکر بلے بلے با جی کی اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہی ان کی باڈی لینگوز کو دیکھیں وہ جتنا کتنا پوٹنسیل ہے اس پوٹنسیل کی یوز کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کرکیٹ کو اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے چمتا کے نصار اگر کھیل پائیں گے تو میں جیتے ہیں یہ آسان نہیں تھا مجھے لگتا ہے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ 300 plus بسٹنسیل کلاب وہ چیز کر دیں گے لیکن کتنی آسانی سے چیز کیا مجھے لگتا ہے کہ 8 8.3 وہ پہلے ہی انہوں نے چیز کر دیا چاہتے اگر بسٹنسیل چار سو بنایا ہوتا تو وہ بھی چیز کر گیا لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں صحیح ہے 300 plus بنانے کے بعد بسٹنسیل گراؤن میں جو ایٹیٹیوٹ تھا وہ بہت ڈھیلا لگ رہا تھا گندوازی اچھی نہیں ہو رہی تھی بہت زیادہ سارٹ بول پک رہتے جو رشل بلکل ہی لنگڑا رہے تھے وہ چل نہیں پا رہے تھے ان سے بولنگ کر آئے جا رہی ہے بلنگ کر آئے جا رہی ہے ان کا پورا باڈی لینگویز دیکھے سید بہت ڈل دیکھ رہا تھا مجھے لگتا کہ بسٹنس کے تیز گندواز دو تھوڑا تھکے تھکے لگ رہے تھے بلکل صحیح کافتے ہیں اگر تین سو پلس کے بعد اگر ڈیوپنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ دکھت بات ہے بلکل 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 سنینجے سنینجے تھوڑی سی ہم چرچہ بانگلہ دیش کی اگر پورے ٹیم کی کریں تو جس انداز میں یہ ٹیم کھیل رہی ہے میں نے وئی آپ کو شروع میں بھی کہا کہ ہم گلٹ پھیر بھی نہیں کہیں کیونکہ اچھا کھیل رہی ہے شاکر بلکل سن کے بارے میں کیا کہیں گے وہ وہاں کے سچن تندلکر یا کپل دیو کہیں تو کم نہیں ہوگا جیسے وہ اس ٹیم کو آگے بڑھا رہے ہیں لگتار رن بنانا کل انہوں نے ورلڈ کپ میں چوتھی بار 50 پلس اور پچھلے پانچ میچوں کی بات کریں تو لگتار پانچ پاریوں میں 50 پلس کا سکور کیا ہے جس میں دو شتک شامل ہیں لٹ فروم دا فرنڈ کہیں کی بات کرتے ہیں روی سرما ویرات کولی مورگن کی بات کریں یا برے بر اسمیت ہے وارنر ہے بم ساکیبول حسن کے بللیوازی کا اگر آپ پچھلے پانچ چنین کا جیسے آپ نے بتایا وہ دیکھیں تو یہ کسی بھی بللیواز سے ان کا کم نہیں ہے اور ان کو کسی طرح سے کم نہیں آیا کھایا سکتا کیونکہ جس طرح سے کل بللیوازی کی تین تو پرس چیز کرتے ہیں چیز کرتے ہیں تین کو جیتاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بللیواز کے روٹ میں وہ اسٹاپیت کر چکے ہیں لیکن اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں گندوازی اچھی کرتے ہیں اور ان کا گندوازی کا پاپومنس کو دیکھیں وہ برابر بہت بڑیا کر رہے ہیں پنگلہ دیس کا ایک بہترین کرکیٹر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب وہ ریٹارمنٹ ہوگی ان کی تو وارل کرکیٹ میں ایک بہترین ریٹارمنٹ ہوگا بلکل اور سریل جی لگتار آپ کو بیک ٹو بیک کے کچھ گرافکس بھی دکھا دیتے ہیں اس میچ میں کس نے کتنا رن بنایا کیسی گند بازی رہی اور اس کے بعد پھر ہم چرچا بھی کریں گے یہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے یونیورس باس جو زیرو کے باس بن گئے تیرہ گندے کھیلی کرس گل نے لیکن اسکورر کو کوئی بھی زہمت نہیں دی ہر جگہ زیرو 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 صرف گین تیرہ اس کے علاوہ اگر دوسرا نام لیا جائے تو پاری کو ضرور سمحالا ایوان لویس نے ستر رن بنایا سر سٹھ گندوں پر چھ چوکے اور دو چکے لگایا اپنی پاری میں لویس نے ہوپ نے ہوپ جگہ دی تھی ایک بڑا اسکور کھڑا کر دیا تھا شاہی ہوپ نے اپنی اس پاری کے دوران ایک سو ایکیس گندوں پر چیانوے رن چار چوکے ایک چکہ انہی آسی دشمبلہ تین چار کی سٹرائک ریٹ وہیں اگر بات کی جائے ہٹ میر کی کافی پرتباشالی کھلاڑی ہیں لیکن تفانی پاری فیل ہو گئی 26 گندوں پر پچاس سرن چار چوکے تین چکے ایک سو بیانوی کی سٹرائک ریٹ اندرے رسل جیسے ہم لگتار کہہ رہے ہیں پھوچ ہوا رسل بم لیکن ان میں ان کا قصور کم مینجمنٹ کا زیادہ فٹ نہیں ہے جیسے ہولڈر پندرہ گندوں پر تیتیس رن کی تاور توڑ پاری کھیلی چار چوکے دو چکے لیکن یہ تفانی پاری بھی فیل ہو گئی یہ وہیں گند بازوں کی اگر بات کی جائے بانگلہ دیش کے طرف سے تو یہ دیکھ لیجے مہنگے رہے لیکن وکیٹ جھٹکے محمد سیفود دین نے ناسوور میں بہتر رن تین وکیٹ ایک میڈن بھی کیا ساتھ دشملہ دو شن کی اوقت اکنومی اور ایک اور گند باز مستفی زور رحمان فز گھاتا گند باز نو ور انسٹ رن تین وکیٹ لا جواب گند باز اکنومی تھوڑی سی زیادہ لیکن مہتوپون یہ کی تین وکیٹ انہوں نے لی وہیں اگر ہم بات کریں بانگلہ دیشی بلے بازوں کی تو نیو انہوں نے ہی تیار کی تھی تمیم اقبال تیرپن گیندوں پر اٹھالیس رن نبی دشملہ پانس ساتھ کی سٹرائک ریٹ چھے چوکے لگائے اقبال نے سو میں سرکار انتیس رن تائیس گین دو چوکے دو چھکے ایک سو چھبیس کی سٹرائک ریٹ پاری کو ضرور ایسا لگا کی وہ شاکبل حسن کی اگر ہم بات کریں ایک سو چوبیس رن 99 گین سولہ چوکے لا جواب پاری شاکبل حسن کی جتنی تاریف کی جائے کم میچ کے ہیرو رہے شاکبل حسن اور مشفکر رہیم کی رن مشین کل نہیں چلی پانچ گین ایک رن فلوپ رہے تو زوردست ساتھ دیا لٹن داس نے 94 نباد 79 گیندوں پر آٹھ چوکے اور چار چھکے 136.2 کی سٹرائک ریٹ لا جواب پاری لٹن داس کی 189 رنوں کی ساجداری بھی ہوئی ہے دونوں کے بیچ میں اب بلے اور گین ان دونوں میں فیل اندرے رسل لیکن پھر وہی کہیں گے کہ ان میں ان کا قصور کا مینجمنٹ کا زیادہ انفٹ رسل کو لگتار کھلا رہی ہے ونڈیز کے ٹیل اوشین تھومس 6 اوور میں 52 بہت زیادہ مہنگ لٹانے میں تو کل ایسا لگا کہ دریہ دلی دکھا دی اوشین تھومس تو سنجل جی آپ بتائیے آپ نے سارے آنکڑے دیکھیں اور خاص طور سے اگر دیکھا جائے پھر وہی نام آتا ہے شاکیویل حسن لٹن داس لٹن داس 94 نباد اور 189 رن کی جو ساجداری ہوئی جیت کی ساجداری اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا لٹن داس لٹن داس اور ایک مجبور ساجد بیس انڈیز کی کلاب کل رہی ہے لگا رہا تھا کہ بیس انڈیز ایک کمزور سائیڈ ہے اور بنگا جیس ایک بری ٹیم ہے ان کے ایٹیٹیوٹ کو دیکھے سے وہ جیتنے کی لئے کلتے ہیں اور جیتنی چھمتا ہے اس کا پورا استعمال کرتے ہیں اور کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں سب سے بری بات ہے بلکل صحیح آپ نے کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں سنیل جی سنیل جی اب تھوڑی سے ہم بات کر لیتے ہیں بلکل ہے جلدی جلدی سے کہ سب سے زیادہ رن کون بنا چکا ہے اب تک اور سب سے زیادہ وکیٹ کس نے لی ہے اس ورلڈ کپ میں حالانکہ آخرے تھوڑی سے بدل جائیں گے کچھ ہی دیر بعد کیونکہ مورگن نے لاجباب پاری کھیل دی ہے اور آج میچ بھی چل رہا ہے تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن چلی ایک نظر ڈال لیتے ہیں بلے بازی میں سکندر نمبر 1 کون ہے تو شاکیبل حسن آج تو شاکیبل ہیرو ہیں اس شو میں بھی لگتار انہی کا نام چار میچ 384 رن دو چھتک دو اچھتک یہ ورلڈ کپ 2019 کے آنکھرے ہیں دوسرے نمبر پر ہیں ایرن فنچ سکندر نمبر دو پانچ میچ 343 رن ایک چھتک دو اردی چھتک اور تیسرے نمبر پر ہیں ہمارے اپنے رن وشین یعنی روحید شرما تین میچ میچس کم ہیں دھیان رکھئے گا روحید شرما کے تین پاری ہے انفیکٹ میچ کو چار ضرور ہے لیکن پاری تین ہے نیوزرینڈ کے خلاف بلے بازی نہیں ملی تھی لیکن اگر گندبازوں کی بات کی جائے تو دیکھ لیتے ہیں کہ گندبازوں میں کون ہے سکندر نمبر ایک یہاں پر محمد آمیر چار میچوں میں تیرہ وکٹ لے چکے ہیں اور رن ایک سو ستر لوٹایا ہے ایکونومی چار身 Having 72 Qi ایک ب하하 5 وکٹ بلیا ہے دوسری طرف دوسرے سکندر کون ہے وہ ہے مچل اسٹار 5 میچوں میں تیرہ وکٹ سٹارک اور آمیر کو تیرہ تیرہ وکٹ ہے آمیر نے کہهنا کہیں ایکونومی ریٹ زیادہ اچھی ہے اور سکندر نمبر تین کون ہے گندبازی میں تو وہ ہے پیٹ کمین سے کور کنگارو کھلاڑی پانچ میچ گیارہ وکیٹ سنیل جی اب آپ نے دیکھ لیا یہاں پر شاکربل کا نام پھر سے آئے گا کیونکہ سب سے زیادہ رن بنا چکے ہیں ورلڈ کپ میں دوسری طرف اگر بات کی جائے محمد آمیر کی تو تیرا وکیٹ اچھی گین بازی کر رہے ہیں بھلے ہی ٹیم اوباسی مار رہی ہو مہدان میں سید کس نے سوچا تھا کہ بھنگلہ دیس کا ایک آل راؤنڈر ابھی ورلڈ کپ کتنا میچ ہو گیا لیڈنگ سکورر ہوگا کسی نے سوچا نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے بھلے بازی وہ کر رہے ہیں اور باقی آنے والے بھلے باز جو بھلے بازی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو مین بھلے بازی وہ سامنے آئیں گے لیکن جس طرح سے بھلے بازی تاکیر بھل رہزن کر رہے ہیں ایک ایک سامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ چھوڑے ٹیم کے ہونے کے بابجود اگر ججبہ ہو تو بڑیہ کر سکتے ہیں آمیر کے بارے میں بات کریں گے سید ایک بہت بڑیہ گند باج ہے لگتا ہے بڑیہ پرزشن کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ان کا انسویں ہوتا تھا وہ شاید نہیں ہو پا رہا ہے اگر وہ ہوگا تو زیادہ ایفیکٹی ہو سکتے ہیں چلیے تیرہ سبھی زیادہ ویکنڈ مل سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سلی جی ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور تمام بات چیت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن چلتے چلتے ہم آپ کو پہلے گرافکز دکھا دیتے ہیں پوائنٹ ٹیبل کی کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ ہے پوائنٹ ٹیبل کون ٹیم کہاں پر ہے آسٹریلیا نمبر ایک پر آٹنکوں کے ساتھ نیوزیلینڈ ساتھنکوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر بھارت بھی تیسرے نمبر پر ہے ساتھنکوں کے ساتھ نیٹ ٹیبل بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایمپورٹنٹ وہ بھی ہے انگلینڈ اور بانگلہ دیش شوہتے اور پانچے پر لیکن آج انگلینڈ اوپر آج سکتی ہے اور شاید نمبر ون ہو سکتی ہے نیٹ ٹیبل کے ساتھنکہ اس کے بعد ویسٹرنڈیز دکشین افریقہ پاکستان اور افغانستان کے ستھی بہت دینیے ہوتی جا رہی ہے تو ورلڈ کپ میں آج کی یہ خاص پیشکش میں اتنا ہی آپ سے پھر ہوگی ملاقات لیکن آپ دیکھتے رہیے نیوز ورلڈ انڈیا کیونکہ خبروں کا سفر یہاں تھمتن